جا تمہارا ویڈیو چل رہا ہے ہم چل رہا ہے آپ بھی آپ بھی مجھے ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں بہت بہت سواگت ہے آپ لوگوں کا میرے چینل میں اور یہاں پر دیکھئے میں رات کا ڈینر پرپیر کر رہی ہوں اور اب اسے کچھ باتیں ہو رہی ہیں میری تو وہ سارا کچھ میں نے میوٹ کر دیا کیونکہ کلپ بہت لمبی تھی اور اس کو فوروڈ پر ڈالا ہے تب اتنی لمبی ہے گائز اور تو چلیے میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں پانیر کی بھرجی اور پانیر کی بھرجی آلرڈی میرے چینل پر ہے تو اس کا لنک میں دے دوں گی ڈسکرپشن میں آپ چیک کر لیجے گا یا تو پھر آئی بٹن میں بھی لگا دوں گی اور آپ جرور چیک کر لیجے گا بہت ایزی اور بہت جھٹپٹ بننے والی ریسیپی ہے جو کی آپ موڈ نہ بھی ہو کھانا بھی کھانے کا تو کھا بھی لے گا آدمی اور بنانے کا موڈ نہ ہونا گائز تو بن بھی جاتی ہے تو یہ اتنی ایزی والی ریسیپی ہے تو جرور ٹرائی کریے گا کبھی ہوتا ہے نا ہم لیڈیز کا منہ کیچن میں کام کرتے کرتے بلکل تھک جاتے ہیں اگزاوسٹ ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ بس آپ کوئی کچھ نہ بولے اور بس چادر اڑھے اور سو جائیں لیکن کہاں گھر میں بچے ہیں ہزبین ہیں بہت سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں لیڈیز اوف یہ زندگی چلیے میں تھوڑا ایسا مزاگ کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہم لوگوں کا گھر میں اور ہونا بھی چاہیے ہے نا کیونکہ سب کی سہت کا سب کے من کا سب کے دل کا خیال ہمیں ہی تو رکھنا ہے اینیویز تھوڑا گائز میں آپ سے سوری بولنا چاہوں گی سوری اس لیے کہ اس دوران میرے ویڈیوز تھوڑے ریگولر نہیں ہو پا رہے ہیں اس کا ریزن ہے تھوڑی سی میری طبیعت ناساس چل رہی تھی ناساس تو سمجھ رہے نا مینز گھر بڑ گھر بڑ کوئی ایسی نہیں بڑی والی گھر بڑ نہیں ہے بٹ یہ کہ تھوڑا سا میرے ہاتھوں میں ہاتھوں میں کیا elbows میں تھوڑا درد ہو رہا تھا کیوں ہو رہا تھا I don't know میں بھی شاید میں ویٹیمن دی کبھی کبھی لیتی ہوں کبھی کبھی ڈاکٹر ایک دو مہینے بیچ میں بول دیتے ہیں لینے کے لیے پرابرم ہوتی ہے تھنڈیوں میں اکثر کر کے تو شاید وہی ریزن ہو تو میں اس دوران نہ ایڈٹنگ کر پا رہی تھی نہ تو یہ کیا کہتے ہیں شوٹ کر پا رہی تھی یہ دیکھیں میری سبزی فرائی ہونے کے جس پہلے پھر اس میں ملاؤں گی میں پانیر اور بہت اچھی ریسیپی تیار ہوئی تھی دوستوں بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو بس یہی تھا تھوڑا سا بیمار ہوں اس لئے ریسٹ بھی کر رہی ہوں یہاں تمہارا ویڈیو چل رہا ہے چل رہا ہے آپ بھی آگے مکے ویڈیو میں بہت بیلکنٹو نشہ آز رینگو بہت پانیر برچی بنا رہی ہوں کٹوڑی جمچ تہیا لگتا ہوں ہاں 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 اس میں کٹوڑی جمچ کی ضرورت نہیں ہے میں یہ اس میں ہاں اس میں پیسز نہیں ہے نا اس میں پانیر ہی نہیں ہے پانیر میں نے میش کر دیا ہے پانیر جوڑ دھگ گئی ہے ہم کچھا ہے کھاتے ہیں اس کو کچھا بھی کھاتے نہیں کھنا ہے پھر کچھا نکلائی کچھا یہ بتاؤں پھر کچھا 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 پھر کچھا کچھا روکی روکی نہیں روٹی 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 یا پراتھا ہم بتاؤ جلدی سے روٹی یا پراتھا روٹی یا پراتھا باراتھ ہ shops کچھا اب کچھا مجھے کچھا نہیں روٹی 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 ہا روڈی اپنے لی کا ٹوری چمچ پانیل کا ٹیسٹ نہیں ہوں گا بتاو کیا مندرہ یہاں پر دیکھیں دوستو سبزی کو لاسٹ فائنل ٹیسٹ دے رہی ہوں میں تھوڑا سا اس میں نہ بچوں کی ڈیمانڈ پہ میں نے گھر والا ہی ملائی ملا دیا باہر کی ملائی میں پہنچ جاتا ہے یوز نہیں کرتی ہوں گھر میں ہی آر کافی ہو جاتی ہے کیونکہ ایسا کچھ بہت رچ تو اکثر کر کے بنتا نہیں ہے اکثر کر کے تو وہی قدو کریلا لوک کی نارمل روٹین میں یہی سب بنتا ہے تو اس لیے دوستو ریزن میں آپ کو بتا رہی تھی تھوڑے سے میرے ویڈیو شوٹ بھی پڑے ہوئے تھے بٹ میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اس کو ڈالیں کیونکہ میں نے ہاتھ میں واک گئی بہت درد ہو رہا تھا تو میں بس اوئنمنٹ لگاتی یا کوئی سپری ڈال لیتی بٹ نہ وہ دوا کھانے کے بعد ہی آرام ہوا کاش وہ کام پہلے کر لیتے تو اتنا درد نہیں جھیلنا پڑتا اور یہاں پہ بنا رہی ہوں روٹیاں لگات دی رہی ہوں بچوں کا کھانا میرے یہاں سب کی عادت ہے ڈنر ٹائم میں سب کو یہاں ٹیبل پہ نہیں کھانا ہے کسی کو سب کو جانا ہے اندر روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا ہے تو یہ والی چیز ہے چھڑانے کی بہت 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 کوشش کرتی ہوں بٹ جھگڑا کرنے کو سب تیار ہو جاتے ہیں لیکن کھانا تو وہیں کھانا ہے خیر ٹھیک ہے جس کی جیسی مرضی تو یہ دوستوں میرا دو دن کا ولوگ ہے نیکس ڈیک کا بھی ہے اس میں تھوڑا سا کیونکہ اچھا یہ دیکھیں میری روٹیاں نا فول رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو کلپس دکھا دوں تو دو دن کا ولوگ ہے گائز پلیز اس کو لائک شیئر سبسکرائب جرور کر لیجے گا کوشش کرتی ہوں میں کہ آپ کو ریگولر ولوگز دوں اور پلیز جو ہے اچھے مطلب کیا دو دن کے تین دن کے ولوگز نہ ہونے پائیں بٹ اس پار بائچانس ہو گیا ہے میرے ساتھ اور میں آپ کو ٹیرس پہ لے گئی ہوں پتہ ہے آپ کو نیکس ڈکھا ہے یہ مارننگ میں کیا دوپہر کا ٹائم تھا اور میں نے آپ کو گو بھی دکھائی دھنیا دکھائی بروکلی لگی ہے بٹ بروکلی میں ابھی فلارس نہیں آ رہے ہیں پالک ہے بینگن لگا ہوا ہے اور چکندر ہوا تھا جو کہ بہت اچھا نہیں ہوا میں بہت خوش نہیں ہوں مولی ہوئی تھی سیم ہوئی تھی سیم کی جو فلیاں ہوتی ہیں وہ بھی تو کل میں لاکے ٹھیک ٹھاک تھوڑی بہت سبزیاں ہو گئیں گائز بٹ میرا من نہیں تھا اچھا اس بار کیونکہ پچھلے سال کی کھیتی میری بہت اچھی ہوئی تھی اور لیسن وغیرہ تو خیار ٹھیک ہو گیا ہے اچھا ہو گیا ہے بٹ اس بار کے پودوں میں کیڑے بھی تھوڑے زیادہ لگے اور ایکشلی ہم نے کیمیکلز بلکل یوز نہیں کیا تو شاید اس لیے ہوگا موسیقی کیا موسیقی 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 موسیقا تو میں اس کی ریسیپی نی شیئر کر رہی ہوں آپ میرے چینل پر آرڑی میں نے شیئر کیا ہوا ہے تو اس کا لنک دے دوں گی ڈسٹرپشن میں یا یہاں اپر آئی بٹن میں ٹھیک ہے اور یہ آرے آپ سب کی میں چھوٹے نوا چھوٹے نوا تو دوستو آج موسم کا حال کچھ ایسا ہے سویٹر پہن لو تو گرمی لگ رہی ہے اور اتار تو تو تھن لگ رہی ہے تو میں نے شال ڈال رکھا ہے اور میرا ٹیماتر بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہی یہ اس کو آج پر ہی میں بھون لیکتی ہوں اس میں چاکو میں لگا کرنا تو بڑے اچھے سر ہو جاتا ہے اور موس ساری پیوشن ہو چکی ہے اور پتہ نہیں کیا لیزن ہے گائز پتہ نہیں میری دونوں ایلوز بہت در ہو رہی ہیں کل سے کل شام سے یہ بلکل تھوڑا سا وجن بھی نہیں اٹھا پا رہی ہوں تو بیسی بھی چوکھا میں پتی دیو سے ہی ریکویسٹ کرتی ہوں ہمیشہ بنانے کو تو وہ ہی بنائیں گے لائٹس جل رہیں گے پھر بھی کم لگنی نا تو پرپریشن میں نے کر دی ہے اور ہیلپ لیا ہے آپ جانتے ہی ہیں میرے مینویل چوپر کا تو اس میں ساری چنگز کر دیے ہیں میں نے اور آلو بول کر دیا ہے بیگن بول کر دیا ہے میں بس روٹی بناوں گی روٹی بھی سٹفنگ والی بنے گی سٹو کا سٹفنگ ہے یہ تو اس میں میں نے مسائلے ڈال دی ہیں بس ان کو میکس کرنا ہے نمک ڈالنا ہے تھوڑا سا دھنیا ڈالنا ہے تو میں نے سچا کل میں درد میں تھینا تو میں نے کوئی شروع نہیں کیا تو آج بھی بنا رہی تھی تو میں نے کہا کم سے کمار سے باتیں ہی ہو جائیں گی تو نہیں ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری ٹیرس کا دھنیا اور یہ ہے لیسن کے پتیاں تو یہ میں توڑ دیتا ہے کلی لے آئے تھے آرام سے بٹا ہزبن کلی یہ سب ٹیرے کو توڑ کر لے آئے تھے کہ آج چوکھا بنانا ہے باتی چوکھا بٹنا کل پھر کل ہم نے مورننگ میں بنائے تھے سٹفنگ والے پراتھے تھے پرین والے وہ بنا لیا تھا مورننگ میں فرشاں کو کسی کو بہت زیادہ بھونک نہیں تھی تو اس دن جو گولگت پر مانگے تھے وہ تھوڑے سے بچے ہو رہے تھے تو ان کا پانی بنا لیا تھا اور مرٹر بول کر لی تھی اور تھوڑی سی رات میں کھچٹی ڈال دی تھی تو اس طریح سے کل کا دن بیٹ گیا اور میں نے کچھ خاص بنایا اس کو شروع بھی نہیں کیا کیونکہ پانیوں کے درب سا لگتار بنا ہی ہوا ہے میرے ہاں میں ایدت بہت دنوں سے میں نے بیٹیرمنٹ ڈی نہیں لیا ہے تو میں بھی اسی وجہ سے ہوگا تھا کیونکہ اس کے پہلے بھی ایک آت بار ہوا ہے پہ بیٹیرمنٹ ڈی نہیں کے باہر ٹھیک بھی ہو گیا ہے تو دوہ میں ہی ختم ہے نماؤں کی میں تو یہاں پہ میں نے دھلیا اور یہ لیسن ڈال دیا ہے اور کچھا جو لیسن ہاتا ہے میں جب پتی والا اس کا بڑا اچھا پیبر آتا ہے ڈائز اور اس کا جو مسالہ بنا رہی ہونا اس میں نیبو بہت اچھا لگتا ہے تو نیبو ختم تھے ابھی شام کو میں نے مانگا لیا تھا نیبو اور اب بنا ہوں گی نہیں بیٹ کروں گی اور ابھی تو مان ہے آپ لوگوں سے بانت کرنے کا آپ لوگ بتائیے دیکھیں دہات ہو گئی ہے بلکل نہیں بلکل رات ہو گئی ہے کل پتی دیو کی میٹیں ہے تو انہیں وہاں جانا ہے اور تو یہ سبج میں نہیں آرہا فر میں کل کیسے مینج کروں گی کیا کیا کروں گی صبح میں اپنا پوچا پاٹ کرنا ان کا کھانا بنانا پھر دال چاوال تو نہیں بھرنے والا کل میں کچھ روکی سبزی ٹائپ چیز بناوں گی اس میں بہا دکت ہو رہی ہے مجھے ہاں سے دبانے میرا مجھے ہاں مجھے ہاں مجھے ہاں مجھے ہاں مجھے مجھے ہاں مجھے 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 موسیقی